اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ واش روم ٹائلز کو کلین کرنے کا بہت زبردست سا میتھرڈ شیئر کرنے والی ہوں واش روم کو آپ سمپل طریقے سے جتنا بھی کلین کریں لیکن ایک ٹائم گزرنے کے بعد ہارٹ وارٹر سٹینز اور ڈرٹ کے وجہ سے ٹائلز ڈرٹی دکھنے لگتی ہیں اور کارنرز میں تو یہ ڈرٹ ایسے سٹک ہو جاتی ہے جس کو نکالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے واش روم ٹائلز کو صاف کرنے کے لیے آپ ڈیفرنٹ کلینر یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اچھے سے صاف نہیں ہو پاتی ہیں تو آج میں آپ کے سامنے ایسا زبردست سا کلینر بناؤں گی جس سے آپ کی واش روم کی ٹائلز دوبارہ سے چمک اٹھیں گی تو چلیے پھر ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چینل پہ نہیں ہوئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پوش کرنا مت بھولئے گا اس کلینر کو بنانے کے لیے جو پہلی چیز میں لے رہی ہوں وہ ہے جی ڈیٹرجنٹ کوئی بھی پاودر ڈیٹرجنٹ جو آپ یوز کرتے ہوں وہ لے لیں تو یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے ڈیٹرجنٹ لیا ہے آپ نے کتنے واش روم میں یوز کرنا ہے یہ واش روم کتنا بڑھا ہے اس کے حساب سے آپ کانٹریٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب نیکسٹ انگریڈیونٹ جو اس میں میں ڈا رہی ہوں وہ ہے بیکنگ سوڈا جس کو میٹھا سوڈا بھی بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زہوردست کلیننگ پراپرٹیز رکھتا ہے میں نے بہت ساری چیزوں کو بیکنگ سوڈا کے علمے سے کلین کرنا آپ کو بتایا ہے بس ان دونوں کو ڈالنے کے بعد ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور اب تھرڈ انگریڈیونٹ جو اس میں جائے گا وہ ہے ہارپک آپ میں سے بہت سارے لوگ ہارپک سے واش روم کو کلین کرتی ہوں گے لیکن اس طرح اگر آپ ان دو چیزوں کے ساتھ ملا کر اس کو یوز کریں گے تو پھر جو ریزلٹ آپ کو ملیں گے وہ بہت ہی زہوردست ہوگی تو یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریبی اس پہ میں نے ہارپک ایڈ کر دیا ہے بات وہی ہے کہ جتنا آپ کا واش روم کا سائز ہو اس حصہ سے آپ ان تینوں چیزوں کی کونٹی کو بڑھا یا کم کر سکتے ہیں اور ان کو میں نے اچھے سے مکس کیا میٹھا سوڈا کیونکہ بیسیک ہوتا ہے اور ہارپک ایسٹک ہے تو اس میں ایک ریاکشن ہوا اور یہ ایسے رائز ہونا شروع ہو گیا تو بس اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا پھر اس کے اندر تھوڑا سا میں نے پانی بھی ایڈ کیا تاکہ یہ تھوڑا سا تھین ہو جائے تو دوبارہ سے مکس کرنے کے بعد کلینر ہو گیا ریڈی اس کلینر سے نہ صرف واش روم ٹائز کی میل صاف ہوگی بلکہ ان میں شائن بھی آئے گی اور اب جی میں پہنے لگنیوں گلوز کیونکہ ظاہری بات ہے کیمیکلز ہیں تو ہمیں ہاتھوں کو سیف کرنا چاہیے ویسے بھی واش روم کو صاف کرتے ہوئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ گلوز بہن لیں تاکہ جنز کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ کم سے کم ہو اور یہ ہے جی واش روم جس کو مجھے کلین کرنا ہے جس سے آپ کو ڈرٹ کے بھی دھبے ٹائلوں پر نظر آ رہے ہیں تو چلیے اب جلدی سے اس کو کرتے ہیں کلینر تو جو کلینر میں نے ریڈی کیا ہے اس کو سارے واش روم میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دوں گی اگر فالز کی ٹائز بھی اسی طرح سے گندی ہو رہی ہیں تو ان کے اوپر بھی آپ اس کلینر کو لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جی پورے واش روم میں میں نے اسے ڈال دیا اب ایک میں نے جھاڑو لیا تاکہ یہ اچھے سے سپریڈ ہو تو یہ دیکھئے سارے واش روم میں کلینر اچھے سے سپریڈ ہو چکا ہے بس اب ٹین منٹس کے لیے میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی تاکہ جتنے بھی ہم نے انگیڈیوٹس ڈالے ہیں وہ اچھے سے اس پر ایفیکٹ کر سکیں ٹین منٹس کے بعد آپ اس طرح کا ایک سپنج لے لیں یا واش روم کلیننگ کے لیے جو برش ہوتا ہے اس کا یوز بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کی حلف سے ساری ٹائلز کو آپ رب کرتے جائیں آپ دیکھیں گے کہ بڑی آسانی سے سارا میل ساف ہوتا جائے گا اور ٹائلیں بڑے اچھے سے کلین ہوتی جائیں گی کورنرز میں ذرا اور زیادہ اچھے سے آپ اس کو رب کریں تاکہ ٹائلز اچھے سے کورنر سے بھی ساف ہو سکیں اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ ڈالیں پانی اور وائپر سے آپ اس کو وائپ کر لیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واش روم کتنے اچھے سے کلین ہو چکا ہے اور یہ جو آپ کو اس کے جوڑوں میں ڈارک کلر نظر آ رہا ہے یہ میل نہیں ہے بلکہ یہ جو مثالہ اس کے اندر لگایا گیا ہے وہ تھوڑا ڈارک کلر کئی ہے تو یہ جی ہے ریزلٹ میں اپنے واش روم کو اسی طریقے سے کلین کرتی ہوں امید ہے کہ یہ میتھرڈ آپ کے لئے بھی یوسفل رہے گا ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی اور یوسفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ